تو آج ہم بات کریں گے کہ کسی بھی وجہ سے آپ کی ہائٹ بڑھنا رکھ جاتی ہے تو ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے ہماری ہائٹ بڑھ جائے یہ سوال سب کے من میں آتا ہے کہ ہائٹ کیسے بڑھائیں اور آنا بھی چاہیے کیونکہ ہائٹ کم ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت مشکلے آ سکتی ہے پہلے تو آپ کی ہائٹ کم ہونے کی دو وجہ ہو سکتی ہے ایک ایجی ایج ہیومن گروتھ ہارمون ہائٹ کم ہونے کا یہ بھی بہت بڑا کاران ہو سکتا ہے کہ مطلب اگر آپ کی سریر کے ہیومن گروتھ ہارمون بننا بند ہو جاتا ہے تو آپ کی ہائٹ بڑھنا رکھ جاتی ہے دوسرا ہے جینیٹکس آپ کی ہائٹ آپ کی جینیٹکس پر نربر کرتی ہے مطلب ہمارے اندر ہمارے پیرنٹس کے جینیٹک ہیں اگر آپ کی پیرنٹس کی ہائٹ زیادہ ہے تو آپ کی بھی زیادہ ہوگی اور اگر ان کی کم ہے تو آپ کی بھی کم ہوگی جو آج کل ہماری جینیٹکس کے بچے ہیں ان کی ہائٹ نہیں بڑھ پا رہی ہے کیونکہ ان کے اندر ہیومن گروتھ ہارمون ٹھیک طرح سے نہیں بن پا رہا ہے جس وجہ سے ان کی ہائٹ کم رہ رہی ہے اب ان کا ہیومن گروتھ ہارمون کیوں نہیں بن پا رہا ہے کیونکہ آج کل کے لوگ اپنا سمیش صرف موبائل پر کھرچ کرتے ہیں یا پھر موبائل پر گیمز کھیلتے رہتے ہیں آج کل کے لوگ تو باہر کھیلنے بھی نہیں جاتے اور اپنے کھان پن پر بھی نہیں دھیان دیتے ہیں تو ان کارانوں کی وجہ سے آپ کی ہائٹ نہیں بڑھتی ہے اور پھر آپ گوگر پر سرچ کرتے ہیں کہ how to increase ہائٹ ہائٹ کیسے بڑھائیں تو اب میں آپ کو تین ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے کہ آپ کی ہائٹ جلتے جلت بڑھ جائے گی اور میری باتوں کو فالو کرنے کے بعد آپ کو کسی سے بھی یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی کہ ہائٹ کیسے بڑھائیں ہائٹ گروتھ ایکسائز ہائٹ بڑھانے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ اسٹریچنگ ایکسائز کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ ہائٹ بڑھانے کے لیے کون سیکسائز کی جاتی ہے تو آپ آئی بٹن میں چیک کر سکتے ہو یہ ایکسائز آپ کو روج کرنا ہے 20 سے 30 منٹ اگر آپ یہ ایکسائز روج نہیں کروگے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس لیے آپ کو یہ روج کرنا ہوگا ہائٹ بڑھانے کے لیے صحیح خان پان ہائٹ بڑھانے کے لیے آپ کو صحیح ڈائیٹ لینا بہت ضروری ہے اچھا کھان پان سے آپ کی ہائٹ جلدی بڑھے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہائٹ بڑھانے کے لیے کیا کھانا چاہیے آپ کو وہ چیزیں زیادہ کھانی چاہیے جس میں ویٹامین ڈی اور کلسیم بہت زیادہ ماترہ میں ہو ہماری ہائٹ ہماری ہڈیوں پر نربھر کرتی ہے جتنی زیادہ آپ کی ہڈی کی گروہت ہوگی اتنی زیادہ آپ کی ہائٹ بڑھے گی ویٹامین ڈی اور کلسیم کی مدد سے ہماری ہڈیاں مجبوط اور بہت جلدی ہڈیوں کی گروہت ہوگی صحیح ماترہ اور صحیح طریقے سے سوئیں اکثر لوگ سونے میں بہت گلتی کرتے ہیں جیسے بہت کم سمئے کی نیند لینا پیٹ کے اوپر سونا اور بھی بہت ساری آپ کو ہمیشہ کم سے کم آٹھ گھنٹے کی نیند لینی ہے آٹھ گھنٹے سے کم نیند بلکل نہیں لینی اگر آپ کی عمر 15 سے 20 سال کے بیچ میں ہے تو آپ کو ہمیشہ پیٹ کے اوپر سونا ہے جسے کی آپ کی پیٹ کے ہڈی اسٹیچ ہوگی اور آپ کی ہائٹ بڑھے گی